السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ لحظاق کی آیت نمبر اکیس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے لیکن کس کے لئے یہ نمونہ ہے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللَّهَ تَثِيرًا یعنی رول موڈلنگ کا جو کانسپٹ ہے جو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے وہ ایسا ہے جو صرف کسی صیرت کی مجلس تک محدود ہو کے نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہماری پوری زندگی پر حاوی ہونا چاہیے ہمیں بار بار یہ ہی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول موڈل ہے یعنی ہم قرآن پاک کی کوئی بھی آئیت پڑھیں تو اس کے بعد فوراں سوچیں کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی اس کو کیسے میں اپنی زندگی میں اپلائی کروں گی کیونکہ ہمارا بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو لیفٹ رائٹ نئی نئی پریکٹسز دیکھتے ہیں اور اس میں ایک confusion ہمارے لیے بڑھ جاتی ہے ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس میں سے کونسی بات ٹھیک ہے کونسی نہیں ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو بہت simplify کر سکتے ہیں بہت complicated سے uncomplicated کی طرف لے کر جا سکتے ہیں ہر معاملے میں آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا 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 کہا کیا کرنے کو دیا اور کس چیز سے رکا اور اس کے بعد آپ کے لیے دین پر عمل کرنا یا اپنے خاندانوں نے اس کو رائچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا پھر اس کے بعد ایک next step آ جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے خاتم النبیین تھے ہم اس طرح ہر چیز تو نہیں practice کر سکتے ایک حق تک کے بعد دوست بھی ہیں تو پھر دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے جو اس طور کے common لوگ تھے عام لوگ تھے society کے جیسے ہم ہیں انہوں نے اس سنت کو اختیار کیسے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھ کر کیسے practice کیا اس سے بھی ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے کیسے اس کو اختیار کیا تو role model role modeling کا مطلب ہے آپ کسی کے کام کا کسی بات کا اثر لیں impact لیں آپ کے نزدیک اس کام کو کرنا اہمیت رکھتا ہو role model وہ انسان ہوتا ہے جو ہمارے لئے بہت سی چیزوں کو define کر دیتا ہے ہمارے لئے بہت سی کاموں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے role model جو ہوتا ہے وہ ہمیں ایک template دے دیتا ہے کسی بھی situation میں مجھے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صبح میں بھی کیا کرنا ہے کھانا میرے آگے پڑا ہوا ہے مجھے بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کھانا کیسے کھانا ہے اسے طرح سونا کیسے dealing کیسے کرنی ہے عید کیسے گزارنی ہے شادی کیسے کرنی ہے کسی کی فوتگی ہوگی اس پہ کیا کرنا ہے میرے پاس پورا template ہے SOP ہے procedure لکھا ہوا ہے میں نے بس آنکھیں بند درکے اس procedure کو follow کرتے چلے جانا ہے اور اگر ہم اس template کی نظر سے زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں sense of direction آئے گی آج جو لوگ lost ہیں گھر بنے ہوئے ہیں ہر چیز بس یوں click کیا تو مل گئی لیکن خوشیاں نہیں ہیں زندگی میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس لیے کہ وہ sense of direction ہم نے ختم کر دی ہے اور یہ جو role modeling ہے ہمیں صرف آج کی زندگی کی گزارنا نہیں سکھاتی future دور تک کی نظر پیدا کرتی ہے کہ آگے کا آگے کا آگے کا سوچو خواتین کے اوپر ایکس research تھی ان کو کسی شخص کی personality دکھائی گی سوچا گیا کہ یہ اس سے بہت inspire ہوں گی اور ویسا بننے کی کوشش کریں گی لیکن reality کیا ہوئی کہ وہ discourage ہوگی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا بن نہیں سکتے so we give up ہم پھر اپنے حساب سے سوچیں گے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے پھر ایک اور study ہوئی کہ اچھا اگر personality دکھانے سے لوگ give up کر دیتے ہیں تو talent کو لے لیتے ہیں talent کو لے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ مختلف جو successful لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں اور آپ ویسا بننے کی کوشش کریں تو اس research میں بھی یہ دیکھا گیا کہ لوگ کسی کے talent کو دیکھ کر impress تو بہت ہوئے لیکن ساتھ ہی انہوں نے سوچا ہم نہیں ایسے بن سکتے this is unachievable ultimately وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو all rounder ہوگا پوری زندگی اس کی ایسی ہوگی کہ صبح سے شام تک اس کے معاملات اس کا رہن سہن اس کا lifestyle ایسا ہوگا جو کہ complete نظر آئے گا لوگوں کے لیے زیادہ motivation ہوگا کہ اس کو وہ role model لیں کیونکہ ایسے انسان کے ساتھ ہر شخص relate کر سکے گا ہر شخص اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کر رہا ہوگا اب آپ سوچیں کہ یہ ایک بہت important نقطہ ہے ہم سب کے لیے کیونکہ جب ہم اپنے پیارے نفیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک all rounder زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی transparent ہے کیسے ہمیں دکھائی گئی ہے ایسے دکھائی گئی ہے کہ آپ سوتے کیسے ہیں آپ جاگتے کیسے ہیں اپنی ازواج کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں یعنی کوئی privacy setting نہیں ہے کوئی چیز چھپائی نہیں گئی ہم سے تاکہ ہم ہر پہلو سے کچھ نہ کچھ سیکھیں اچھا اب ہم سیکھتے کیسے کیونکہ یہاں پہ ہمیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت کوٹ کی یہ ہمیں ایک وہ parameter دیتی ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یرج اللہ اللہ سے جو امید رکھے گا ہم اپنے رب سے یہ امید رکھیں گے کہ میرے رب ہم قرآن پڑھ کر اس کی practical application کے طور پہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ کر وہی چیزیں اپنی لائف میں apply کریں گے ہم امید رکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم اللہ سے اپنا connection بڑھاتے ہیں ذکر کے ذریعے تو قرآن اور سنت کی اہمیت جس کی زندگی میں ہوگی اس کے لیے یہ رول موڈلنگ بہت آسان ہو جائے گی اچھے جی اب ہم رول موڈلنگ پہ آ جاتے ہیں کہ کیا کریں گے جو چیز مجھے بہت اپی کرتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو apply کیسے کرنا ہے تو اس کے لیے سیرت کا بہت گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تو اپیل مجھے کیا چیز کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے events ہیں وہ ہی اتنے amazing ہے کہ ہمیں کیا کچھ سکھا جاتے ہیں being child specialist اور پھر بچوں کو پڑھا بھی رہی انتے سالوں سے وہ ہمیشہ پڑھا بھی دیکھا بھی psychologist سے بات ہوئی psychiatrist سے بات ہوئی اور ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ dysfunctional families سے آتے ہیں broken families سے آتے ہیں جو بچہ یتیم ہے اس کی personality development وہ نہیں ہو سکتی جو ایک مکمل family سے آتا ہے ہمیشہ مانا بھی یہ یتیم کو دیکھتا ہمیشہ ترس ہی آیا یتیم نے بھی اپنے پر بہت ترس کھایا جوان ہو گیا شادی ہو گی جو بھی اس کی زندگی کے معاملات سمبھلے نہیں ہمیشہ اس نے خود بھی یہ کہا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ترسل میں نے یتیمی کی زندگی دیکھی نا میں نے اپنے مابا کو لڑتا دیکھا نا میں نے بچپن کے بہت مشکل حالات دیکھے not a settled environment اس لیے ہم ایسے ہیں اس لیے میں ایسا ہوں لوگوں کو اپنی بڑی بڑی غلطیاں اس پہ پردہ ڈالتے اس کو جسٹیفائی کرتے دیکھا اور ہم بھی سوچتے تھے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے جو شخص بہت مشکل زندگی گزارتا ہے وہ مسکران نہیں سکتا وہ bitter ہی ہوگا وہ negative ہی ہوگا کیونکہ کام ٹھیک نہیں کر سکتا اس کی آگے شادی شدہ زندگی بچھی نہیں گزر سکتی قرآن پڑھا سیرت پڑھی تو میں ٹھہر گئی اور جب سیرت کو بلکہ پڑھنا شروع کیا تو بار بار ذہن میں یہ خیال آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں تھا پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے والدہ کا ساتھ بہت تھوڑا تھا اس کے ساتھ ساتھ یعنی والدہ کو اپنے سامنے فوت ہوتے دیکھا پھر والدہ گئی ہے تو دادہ کو دیکھا پھر چچا کے ساتھ رہ رہے ہیں پٹ ہی ہوسٹ اکمپلیٹ میرم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پہ دکھ مناتے نہیں دیکھا اس بات کا اثر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ پہ نہیں دیکھا شادی شدہ زندگی پہ نہیں دیکھا اپنے بچوں کی تربیت پہ نہیں دیکھا where is the missing link کیا چیز میں نے miss کر دی ہے سیکھنی کیا چیز ہے جو مجھے بتاتی ہے کہ ایک یتیم بچے کے ساتھ کیسے سلو کرنا ہے ایک بچے کو کمپلیٹ محول کیسے دینا ہے جبکہ میرے تو چیلنجز بہت ہیں میکے سسرال کے جھگڑے ہیں میاں کہیں بوسی ہے کہیں پہ financial issue ہے ان سب چیلنجز کے ساتھ جو ہماری زندگی میں ہیں کیسے تو ہم آج اس angle سے دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے گھر میں کیسے قرآن اور سنت کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے ہمیں کیا چیز سمجھ آنی چاہئے بچوں کے بارے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو دو چیزیں ہمیں بچوں کو خاص طور پر سکھانی ہوتی ہیں ایک ان کو discipline کرنا ہوتا ہے اس discipline میں ان کی language development کرنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو social skills سکھانے ہوتے ہیں سکھاتے ہیں نا بیٹا سلام کرو بیٹا بھو بڑا ہے اس کو جگہ دو اٹھو بیٹھو بابا کا خیال کرو ان کی چیزیں اٹھاؤ دادی ہے نانی ہے بڑے بزرگ ہیں صفائی رکھو یہ سارے skills ہیں جو ہم انہیں سکھاتے ہیں کیسی زبان کیسی گفتگو اختیار کرو اور ان کو emotionally بھی sound بنانے ہیں بچوں کے بارے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلا سال ہے بچوں کا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی emotions کو develop کیا جائے ہم خاص طور پر ایسی society میں رہتے ہیں جہاں پہ emotions کو وہ value نہیں دی جاتی ہیں اور پوری دنیا اس وقت اس چیز پہ کام کرے ہیں کہ emotional intelligence کیسے سکھائی جائے دوسرا سال جو ہوتا ہے وہ بچے کا vocabulary building کا ہوتا ہے بچہ اب الفاظ سیکھنا شروع کرتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب بچہ چار سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو تقریباً ایک ہزار لفظ جوتے ہیں ورڈز ہوتے ہیں وہ سیکھ چکا ہوتا ہے اس کا vocabulary bank بیڈ ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اب وہ لوگوں سے interact کرنا سیکھتا ہے اسے montesserie میں جا رہا ہے play group میں جا رہا ہے آگے پھر studies میں جا رہا ہے اور secondary classes تک اب وہ self-reliant ہو جاتا ہے اب وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے بہت سے کام خود manage کرے کھانا خود کھائے ٹائم پہ خود سوئے صبح اٹھ کر خود تیار ہو اپنی پڑھائی خود کرے اپنا back pat کرے جو کھیلنے کا ٹائم ہے اس پہ کھیلے جو اس طرح کے parameters ہیں اس کو آ جائیں اور جب وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اب وہ complete personality کے ساتھ بہت سے کام سیکھ رہے ہیں مجھے پتا آپ میں سے بہت سی mothers یہ سوچ کی پریشان ہو رہی ہوں گی کہ یہ تو میرا بچہ نہیں کرتا یہ تو impossible job لگ رہی ہے پیچھے ہی پڑھنا پڑھتا ہے بار بار کہنا پڑھتا ہے کہتے رو تو کرتا ہے آپ imagine کر سکتی ہیں کہ آپ کا آٹھ سال کا بچہ ہو آپ اسے گھر پہ چھوڑ گئی ہیں وہاں پہ ایکس باکس بھی پڑھا ہوا ہے ٹیگ بھی پڑھی ہوئی ہے گیمز بھی پڑھی ہوئی ہیں پیسے بھی پڑھے ہوئے ہیں جس سے وہ کھانا آرڈ کر کے کہیں سے بنگواز سکتے ہیں اور اگلے دن یا دو دن بعد یا ہفتے بعد exam ہے اور وہ ان سب temptations کو چھوڑ کے اپنا کام کریں اور آپ گھر ہیں اور کہ ماما میں نے سارا کام کر لیا یہ بھی ہوش ہونے کا موقع ہے ایسا ہمیں نظر نہیں آتا کیوں نہیں نظر آتا تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے سیرت کی روشنی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے والد فوت ہو چکے تھے سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ آمنہ بی بی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں فوکس کیا وہ وقت لگایا وہ انرجی لگائی رونے دھونے میں نہیں رگریٹ میں نہیں سیرت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بیری ینگ جتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے اتنا سوسائیٹی بھی آپ نے بہت ترس کھاتی ہے کہ تیسی عمر میں بیوہ ہوگی اور بچہ بھی ہو گیا یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے imagine کریں ہمیں اس طرح کی تاثرات ملتے نہیں ہیں تو دو پوسیبیلٹیز ہیں یا تو وہ سوسائیٹی بہت سٹرانگ تھی جس کی زیادہ پوسیبیلٹی نظر آتی ہے کلچر ایسا تھا کہ لوگ ایک دوسرے پہ ترس نہیں کھاتے تھے اس ماں کو سٹرینٹ دیتے تھے ہم تو ایسے موقع پہ جا کے کہتے ہیں نا کہ اب یہ تمہاری اتنی عمر کیسے گزرے گی کیا کروں گی لیکن ان کی واضح کی کلیریٹی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کی تربیت پر پوری توجہ دے رہی ہیں دادا عبد المطلب جو تھے انہوں نے سارا خرچہ اور سارا جو ایک لوجسٹک جسے کہتے ہیں وہ پورا کرنے کا ذمہ لیاوا تھا اور بی بی آمنہ کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی تربیت پر فوکس کریں تو یہاں سے ہمیں پہلی چیز کیا پتا چلتی ہے کہ ماں کا فوکس ہونا شروع سے بہت زیادہ ضروری ہے آج کا میں بہت بڑا چیلنج یہ دیکھتی ہوں کہ بچہ پیدا ہوا نہیں تو ماں کا پہلا فوکس ہوتا ہے میں پتلی کب ہوں گی میں اکثر ماں کو کہتی ہوں آپ ماں مجھے پتلی ہو چاہیں گی ماں بننے کی فکر کریں فوکس کریں اس بچے پہ میں سو ہوں گی کب یہ تو راتوں کو جگاتا ہے میں تو تنگ پڑ گئی ہوں میں اگزاست ہو گئی ہوں میرا کھانے کو دلنے چاہتا میرا پینے کو دلنے چاہتا پھر ایک تو اس کے اپنے اندر جو اس ٹائم پہ issues ہیں جس کو وہ سیٹل کر رہی ہے اندر کے آنڈی تفاہ جو چل رہے ہیں باہر ٹورنیڈوز آ رہے ہیں ایک آنٹی ملنے والی آئیں گی جو بولیں گی سر کیوں نہیں بنایا ایک آ کے بولیں گی یہ کھانا چبا چبا کے کھانا کوئی دعا نہیں دے رہا کوئی سیٹل نہیں کر رہا کوئی ریلیکس نہیں کر رہا ہم ایک issue کے بعد دوسرا issue کوئی آ کے کہہ رہا ہے یہ پتلا زیادہ نہیں ہے یہ موٹا زیادہ ہے موٹے کا تو ہر نہیں کہتے موٹے سے موٹا بھی ہو تو ہمیں لگتا ہے بہت کمزور ہے بچہ اور وہ ڈاکٹرز کے پیچاری کے ٹرپس لگ رہے ہیں کوئی کہہ رہے کہ کیوں ساری راج جاگتا ہے اور اکثر جب میرے پاس کوئی بزرگ کے ساتھ بچی آئے اور وہ بزرگ کہیں اکثر نانی یا دادی ہوتی ہے ساتھ ساری راج جاگتا ہے تو میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ جی میرے تو چار بچے ہیں پانچ بچے ہیں کبھی راج کو نہیں جاگئے ہیں ہاں ہاں جی جاگئے ہیں میں اس کو یہی سمجھا رہی تھی کہ جاتے ہیں بچے اور میں دل میں سوچتی ہوں لیکن آپ اسی وجہ سے اس کو لے کر آگئے ہیں اس کو پریشان کر کے لائیں ہیں تو ابھی کیا نظر آ رہا ہے کہ والدہ اپنے آپ کو سیڈل کر رہی ہے اپنے بچے سے بانڈنگ اسٹیبلش کرنے پر فوکس کر رہی ہے شروع کا جو وقت ہے اور جو سوسائیٹی ہے وہ ان کو یہ کام کرنے میں فسیلیٹیٹ کر رہی ہے یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جس پہ ہم نہیں غور کرتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ماں کو وہ وقت دیا جائے کہ وہ ایموشنل ہی اپنے بچے کے ساتھ اٹھائچ ہو بہت کامل ہم کہتے ہیں بچے کو گود کی عادت نہ ڈالنا ماں آ جاتی ہے میں اس کو لٹاؤں تو اورو نا شروع کہہ دیتا ہے گود میں لودھوں چپ ہو جاتا ہے لیکن گھر والے کہتے ہیں کہ اس کو گود کی عادت نہ ڈالوں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں جو بچہ نو مہینے آپ کی گود میں اتنا کلوز رہا آپ اس کو کیسے ایک دم سے کارٹ میں ڈال کے کہہ رہی ہیں کہ اب اس کو گود کی عادت نہ ڈالوں اور یہ بھی یاد رکھیں جب یہ بچہ کرال کرنے پہ آئے گا اور آپ گود میں اٹھائیں گی یہ آپ کو پش کر کر کے اترے گا اور سولہ سال کا ہوگے تو کبھی گود میں نہیں آئے گا جب آپ چاہ رہی ہوں گی کہ میری گود میں آئے پھر آگے سے آگے اس کی اڑان ہوگی تو بچے کو touch دینا warmth دینا پیار دینا focus دینا مائیں آ جاتی ہیں چھوٹا بچہ ہے جی میں اس کو top feet دے سکتی ہوں کیوں کہیں جی جاننا پڑ جائے تو میں ان کو کہتی ہوں اچھا اس بچے کو دیکھو چند ماں کا چند دنوں کا یہ بچہ مجھے اس کی شکل دیکھ کر بتاؤ آپ نے کہاں جاننا ہے اس کو چھوڑ کے نہیں مطلب کہیں جانا پڑ جاتا ہے اچھا نہیں بتائیں نا کہاں جانا ہے میں تاکہ آپ کو کچھ solution دوں بزار اس بچے کے مقابلے میں بزار اس بچے کے مقابلے میں شادی اس بچے کے مقابلے میں کہیں فوتگی اس بچے کے مقابلے میں کوئی ویکیشن اس بچے کے مقابلے میں کوئی جوب I don't think you are justified آپ کو کچھ players باrió ڈیوی بتاکہ مکنع موسیقی